اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چوکلیٹ کیک پاپس کی ریسپی جو ہے نا وہ شیر کر رہی ہوں یہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا میں نے تفصیل کے ساتھ ادھر لکھ دی ہے تو یہ میں اب اس میں گرینڈر میں چیزیں ڈال رہی ہوں سب سے پہلے میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اس کے بعد میں نے چینی ڈالیا ہے دو انڈے ڈالے ہیں اور ساتھ ہی میں نے نمک ڈال دیا تو اس کو میں نے گرینڈ کر لیا اچھی طرح ٹھیک ہے تو اب میں اس کو چھان لوں گی اب سارا مکسچر جو ہے میں نے چھان لیا اس میں میں نے میدہ ایڈ کر دیا میدہ آپ نے چھان کے اس میں ایڈ کرنا ہے تو یہ میں وکسٹ کے ساتھ اس کو مکس کر رہی ہوں تو اس کو آستا آستا آپ نے مکس کرتے جانا اور ڈالتے جانا تو اگر آپ کو یہ تھوڑا سا ذرا گاڑا سا لگے ذرا سکسا لگے تو آپ نے اس میں تین چمچ جو ہے نا وہ دودھ کے ایڈ کر دینے ہیں میدہ جو میں نے ایڈ کر دیا تھا اب میں بیکنگ پوڈر ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں یہ مجھے تھوڑا سا گاڑا سمسوس ہوا تھا تو میں نے اس میں دودھ تین چمچ جو ہے نا وہ دودھ کے ایڈ کیے تھے تو وہ میں نے ڈال کے تو پھر میں اس کو نہ مکس کر رہی ہے میں دودھ ڈال رہی ہوں دودھ ڈال کے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے اس کو میں مکس کرتی جا رہی تھی تو آپ نے تین چمر چار چمر جو ہے نا وہ دودھ کے ایڈ کر لینے ہیں تو اس کا بہت اچھا لیول ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس کو نا اچھی اس کو یہ دیکھیں اس طرح کا نا اس کا لیول ہونا چاہیے تو یہ اب میں جو ہے نا اس کے بٹر پیپر ہے نا وہ میں کٹنگ کر رہی تھی میرے پاس نہیں تھا تو میں نے پھر اس کی کٹنگ کی تو پھر میں نے اس کو تھوڑا سا پہلے اندر سے گریس کیا پہلے میں نے ماپ لیا کہ یہ پورا ہے تو پھر میں نے اس کو گریس کیا تھوڑا سا پھر میں نے بجو بٹر پیپر پھر میں نے اس کو لگا دیا تو پھر میں نے اس میں سارا مٹیریل ڈال کے تو میں نے پری ہیڈ کیا ہوا تھا پتیلہ تو میں نے پھر اس پتیلے میں اس کو سانچے کو رکھ دیا تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹیپ ٹیپ کر لینا تاکہ یہ ایکول طریقے سے نہ ہو جائے بیلنسز کا تو پھر میں نے اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے میرا اتنا اچھا کیک میرا بنا تھا تو آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو بہت اچھا ریزلٹ آئے گا آپ کے کیک کا یہ دیکھیں میں نے رکھ دیا تھا 45 منٹ کے لیے آپ نے کیک کو بیک کرنا ہے اگر آپ کے پتیلے میں ہے یہ دیکھیں میرا کیک کتنا سوفٹ اور اتنا سپنچی بنا تھا بہت زیادہ مزیدار تھا تو اب میں نے اس کے پیس کر کے تو میں نے اس کا کچمبر سا بنا لیا تھا سارا اس کو اب میں نے بال میں ڈال لیا تھا تو چیز کریم کا میں نے ایک کنٹینر لیا تھا اور میں نے ایک چھوٹی پیالی جو ہے نا وہ میں نے پاڈر بنا لیا تھا چینی کا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اور اس کو اچھی طرح میں نے مکس کر لیا تھا کیونکہ جو کریم چیز ہوتی ہے نا تھوڑی سی نمکین ہوتی ہے تو اس میں میں نے پھر چینی ایڈ کر کے تو پھر اس کا میں نے یہ جو ہے نا سوپ سا بنا لیا یہ سوپ کی طرح ہی ہو گیا تھا بہت جلدی میلٹ ہو گیا تھا یہ اس کو میں نے پھر اس میں ایڈ کر دیا تھوڑا تھوڑا کر کے تو جیسے آٹا گونتے ہیں نا اس طرح کر کے نا اس کی نا آپ نے بیس سی بنا لینی ہے اس کو بہت اچھی طرح گوند لیا ہے اس کی میں نے آٹے کی طرح نا ڈوب تیار کر لیا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سوپٹ کر لینا جیسے آٹا گوندا جاتا ہے نا تاکہ اس میں کریکس نہ پڑیں تو اب میں اس کا بال بنا کے دیکھ رہی ہوں کہ اس میں کریکس تو نہیں پڑھ رہے تو یہ دیکھیں اس میں بالکل کریکس نہیں پڑھ رہے تو یہ بال بہت اچھا نا بن گیا ہے خوبصورت سیاں تو چلیں اب میں اس کے بال بنا کے رکھ رہی ہوں اور اس کے اوپر میں نے ٹوٹ پیک جو ہے نا وہ ایڈ کر دی ہے تاکہ مجھے چوکلیٹ لگانے میں آسانی ہو تو یہ میں نے چوکلیٹ میں اس کو ڈپ کر دیا ہے یہ میری چوکلیٹ جو تھی نا وہ زیادہ نا ذرا تھوڑی سی گاڑی تھی پھر میں نے تھوڑا سا دودھ ایڈ کر کے نا اس کو تھوڑا سا پدلا کر لیا تھا آپ جس طرح کی بھی پسند کرتے ہیں نا آپ اس میں لگا سکتے ہیں پھر یہ میرے پاس کیک پڑ گیا تھا تھو تو وہ اس میں میں نے ڈپ کر کے تو اس طرح بھی میں نے اس کو نا لگا لیا تھا تو پھر میں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ جو بھی مرضی اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں چوکلیٹ جو ہے نا وہ چپس بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں چوکلیٹ میلٹ کر کے بھی لگا سکتے ہیں تو چلو یہ میں آپ کو کھا کے دکھا رہی ہوں یہ اتنے مزے دار بنے تھے نا چلتی ہوں اللہ حافظ